فتاوہ تاج و شریعہ جلد نمبر ایک کے اندر اقائد اہل سنت میں سے شانِ رسالت کے لحاظ سے ہے ایک فتوے کے اندر یہ عبارت لکھی شاہ عبدالحق محدثِ دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اقرب السبل سے آپ نے درج کی اور یہ جو جتنا دیوبندیہ سے ہمارا اختلاف ہوا اہل سنت کا یا وہابیہ نجدیہ سے اس سب کے لحاظ سے نہایت اہم تحقیق آپ نے پیش کی وَبَا چَنْدِ اِخْتِلَافَات وَقَسْرَتِ مَزَاحِب کے در علماء امت است اگرچہ کئی فرقے بن گئے اور کئی مذہب بن گئے کسرہ یا یک کسرہ درین مسئلہ خلافِ نیس اگرچہ کئی دھڑے بن گئے امت میں مگر اس مسئلہ میں کسی کو اختلاف نہیں جو آگے مسئلہ آرہا ہے اس میں حضرت شاہ عبدالحق مہدیس دیلوی رحمت اللہ علیہ کے بعد میں جو زمانہ ہے اس میں اختلاف کیا دیوبندیوں وہابیوں نجدیوں نے اس مسئلہ میں جبکہ شیخ عبدالحق مہدیس دیلوی رحمت اللہ علیہ یعنی پوری امت جو اس وقت تک پہلے آ رہی تھی سواد عظم اس کے نظریات کا خلاصہ بیان کرتے ہیں تو نتیجہ تن یہ ثابت ہوگا کہ وہ لوگ اصل سے ہٹے ہیں دنیا نے اپنے آپ کو بدلہ گڑی گڑی ایک ہم اہل عشق ہیں جہاں تھے وہیں رہے یعنی ہم نے دین نہیں چھوڑا ہم نے بدت کا ارتکاب نہیں کیا ہمارے اکابر نے نیا گھر کے مسئلک نہیں بنایا بلکہ جنہیں محقق علال اطلاق مانا گیا وہ خود اس بات کو ذکر کر کے گئے اور یہ واضح کیا کہ میرے اہد تک تو اس بات میں کوئی اختلاف نہیں یہ شان رسالت ہے سب اس کو مانتے ہیں اور آج ہم جب دیکھتے ہیں تو اس شان رسالت کو صرف ہم مانتے ہیں اور دوسرے جو ہیں اس شان رسالت کے خلاف کتابیں لکھ رہے ہیں اور پھر فرقہ واریت کا الزام ہم پہ لگاتے ہیں یعنی یہ فکر رزا یہ کوئی نئی چیز نہیں کوئی گھڑا ہوا دین نہیں بلکہ وہی ہے جس پر محقق علال اطلاق جیسے اکابر کی گواہیاں موجود ہیں وہ مسئلہ ہے کیا شکسرہ دریم مسئلہ خلاف نیس اس مسئلے میں اگرچہ بڑے فرقے بن گئے اس مسئلے میں کسی کا اختلاف نہیں کہ آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بحقیقت حیات حقیقت حیات بے شائبہ مجاز وطواہو میں تعویل دائم و باقیست اصل جملہ مبتداء خبر جو ہے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دائم و باقیست کہ رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم دائم اور باقی ہیں یعنی کوئی ایک بھی ایسا مسئلک نہیں کہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات حقیقی کا انکار کیا ہو دائم و باقیست سے پہلے یہ کہا کہ بحقیقت حیات یعنی حیات حقیقی کے ساتھ باقی ہیں حیات حقیقی کے ساتھ باقی ہیں کیسی حقیقی بے شائبہ مجاز جہاں مجاز کا شائبہ تک نہیں ایسی حقیقی حیات جہاں مجاز کا شائبہ تک نہیں وَتَوَهُمِ تَعْوِيل جہاں تَعْوِيل کا وَهَم تک نہیں یعنی ایسی حقیقی حیات کہ جس میں کوئی ایک فیصد بھی مجاز نہیں مانا جا سکتا اور جس میں کوئی ایک فیصد بھی حقیقت کو چھوڑ کے تَعْویل نہیں کی جا سکتی ایسی حیات کے ساتھ ہمارے آقا صلی اللہ باقی بھی ہیں اور دائم بھی ہیں اس چیز میں کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا یعنی کہا شیخ عبدالحق مہدر سدیل ویر رحمت اللہ نے لوگ بڑی بڑی غلطیاں کرتے رہے مگر یہ غلطی کوئی فرقے والا نہیں کر سکا اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ غلطی بھی کی گئی وہابیہ نجدیہ دیوبندیہ کی طرف سے تو یہ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہمارے اکابر نے جس طرف ہماری رہنمائی کی اور پھر جس عقیدے کی ترجمانی مجدد دین ملت آل حضرت امام محمد رزا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی نے کی اور اس آخری اہد میں حضور تاج شریعہ کو جس سر العزیز نے کی تو یہ وہی سرعت مستقیم ہے جس کے سب سے آغاز میں جس کی رہنمائی سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی پھر خلفہ راشدین نے آل بیعت اطہار نے آئمہ مجتہدین نے مجددین اور جس وقت یعنی اتنی سخت فرقہ واریت ہوئی کہ جس کا پہلے نام و نشان نہیں تھا یہاں تک کہ مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب انکار کیا جانے لگا تو اس تیز ترین فرقہ واریت کے سامنے جو شخصیت ڈٹ کے کھڑی ہو گئی آل حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کہ جو پہلے کبھی بھی ایسی بات شان نبوت کے خلاف نہیں کی گئی تھی جو اس دور میں ہونے لگی تو اللہ نے یہ شان بخشی آل حضرت کو کہ آپ نے اس دور کے اندر ڈٹ کے نامو سے رسالت پہ پہرا دیا وَبَرْعَمَالِ اُمَّتْ حاضر و ناظر یعنی پہلے تو کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیاتِ حقیقی سے دائم بھی ہیں باقی بھی ہیں وَبَرْعَمَالِ اُمَّتْ حاضر و ناظر کہ جو امت کے اعمال ہیں ہر صدی کے اندر امت حاضر ہے آپ کے دربار میں اور آپ اس کے ناظر ہیں یعنی ہر ہر امتی کے لحاظ سے یعنی آپ کی حیات حصی حقیقی جسمانی اس انداز کی ہے کہ صرف جو وہاں جائے اسے ہی نہیں پہچانتے بلکہ جو اپنے گھر میں بیٹھا ہے امتی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے باق خبر ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ رہے ہیں کہ میرا امتی کس قیفیت میں موجود ہے تیسرے نمبر پر ومر طالبان حقیقت را ومتوجہان آن حضرت را مفیض ومربی است کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے اندر آپ کی امت میں جو فیض کے طلبگار ہیں ومتوجہان آن حضرت یعنی جو یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ انذر حال آنا جو متوجہ ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جھولی کو معمور فرما دو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے مفید دعاد کے ساتھ فیض کرنے والے اس پر فیض کرنے والے بھی ہیں ومربی اور اس کی تربیت بھی فرماتے ہیں تو یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی یعنی جن پر آج یہ دوسرا طبقہ بھی وہ الزام نہیں لگاتا جو آلہ حضرت پہ لگاتا کہ انہوں نے دین گھڑا انہوں نے شدت کی انہوں نے نئے نئے عقیدے بنائے معذل اللہ تو یعنی دوسری طرف جتنا بھی علم حدیث اس کا جو گیٹ وے اور مدخل ہے وہ ذات ہے شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ کے تو ان کا یہ نظریہ ہے کہ انہوں نے یہ لفظ بولے رسول اکرم کی ذات کے لیے اس عقیدہ حیات النبی میں تو کوئی بھی کتنا بڑا گمراہ تھا اس نے یہ اختلاف نہیں کیا امت مسلمہ کے اندر کہ مازاللہ مرک کی مٹی ہو گئے ہیں جو یہ بات میں الفاظ لکھے گئے